ایک دفعہ کی بات ہے ایک جنگل میں ایک ہی درخت کے اوپر ایک چڑیا نے گھار بنایا ہوا تھا اور اسی درخت کے تنے میں ایک چوہے نے اپنی بیل بنا رکھی تھی دونوں کو ایک دن ایک ساتھ ہی بھوک لگ گئی آج پتہ نہیں مجھے اتنی بھوک کیوں لگ رہی ہے ایسا لگتا ہے جیسے میں آج بھوک سے مار ہی جاؤں گا یہاں چنٹو چوہ بھوک سے بے حال ہے تو دوسری طرف لادو چڑیا کا بھی بھوک سے برا حال ہو رہا ہوتا ہے کتنی بھوک لگ رہی ہے مجھے ایسا لگتا ہے چنٹو چوہ میرے پیٹ میں دوڑا آؤ part of the joke چل لادو باہر چل اور اپنی بھوک کا علاج دھون اس بھوک کا تو کچھ کرنا پڑے گا چلو باہر چل کر کوئی کھانے کی چیز دیکھتا ہوں ارے واہ اتنا بڑا روٹی کا ٹکڑا یہ ہوئی نام بات میں ایسے پیٹ بھر کر کھاؤں گا روٹی کا ٹکڑا واہ اللہ میہ آج آپ نے میرے کھانے کے لیے کیا مزیدار انتظام کیا ہے چان چنٹو جلدی سے اس روٹی کے ٹکڑے کو کھا لے اگر لادو چوڑیل نے اس روٹی کو دیکھ لیا تو 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 بھوک کا مرے گا اس سے پہلے کی چنٹو چوہے کی اس روٹی کے ٹکڑے پر نظر پڑے میں اسے اٹھا کر گھر لے آتی ہوں اور پھر بیٹھ کر مزے سے کھاؤں گی لادو روٹی کا یہ ٹکڑا پہلے میں نے دیکھا تھا اس لیے اسے میں لوں گا آہاں آہاں بڑے آئے روٹی کا ٹکڑا لینے والے یہ روٹی کا ٹکڑا پہلے میں نے دیکھا تھا اس لیے اسے میں لوں گی تم جھوٹ بول رہی ہو پہلے اسے میں نے دیکھا تھا اس لیے میں اسے کھاؤں گا چنٹو کے بچے میں جھوٹ نہیں بولتی اسے پہلے میں نے ہی دیکھا تھا اس لیے اسے میں کھاؤں گی نہیں میں کھاؤں گا نہیں میں کھاؤں گی میں کھاؤں گا میں کھاؤں گا دونوں جھگڑ رہے ہوتے ہیں تو ان کو جھگڑ تک دیکھ کر ایک بکری وہاں پہ آ جاتی ہے ارے ارے کیا ہوا تم آپس میں دونوں کیوں جھگڑ رہے ہو لگتا ہے کوئی بہت بڑی بات ہے ورنہ اس طرح تو کوئی نہیں جھگڑتا یہ رونٹی کا ٹکڑا پہلے میں نے دیکھا تھا لیکن لادو کہتی ہے کہ اس نے دیکھا ہے اور وہ اسے کھائے گی میں اسے یہ ہرگز نہیں کھانے دوں گا کیسے نہیں کھانے دوگے آئے بڑے مجھے روکنے والے میں نے اسے پہلے دیکھا تھا اور میں ہی اسے پہلے کھاؤں گی چپ کرو گے تم دونوں میری بات مانو لالچ بری بلا ہوتی ہے اس روٹی کے ٹکڑے کو تم دونوں مل بانٹ کر کھا لو کیونکہ اتفاق میں برکت ہوتی ہے نہیں میں اسے لادو کے ساتھ ہرگز نہیں بانٹوں گا میں اسے اکیلے ہی کھاؤں گا تو میں کونسا اس کے ساتھ مل کر کھانے کے لیے مار رہی ہوں میں بھی اسے اکیلے ہی کھاؤں گی ان سب کے درمیان بحث جاری ہی تھی کہ دور ایک درکھ پر بیٹھا کوا انہیں دیکھ رہا تھا کوا نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور پلک جھپکتے ہی روٹی کا ٹکڑا لے کر پھوڑ سے اڑ گیا لادو اور چینٹو کوا کا مو تکتے رہ گئے اور پھر بکری ان سے بولی دیکھی تم نے اپنی لالچ کی سزا میں تم سے کہتی رہ گئی کہ مل بانٹ کر کھا لو لیکن تم لوگوں نے میری ایک نہ سنی سننا تھا کہ لالچ کی سزا ملتی ہے میں نے تو آئے دیکھ بھی لیا اب تم دونوں اپنی بھوک کا کوئی اور حال دھونڈو میں تو یہ چلی لادو اور چینٹو کو دیکھ کر یہ کہنا تو بنتا ہے کہ لالچ پشتاوے پہ مجبور کر دیتی ہے